بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عصد اللہ خان ہوں تین چار بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں ایک تو مختلف بار اسوسییشنز نے خط لکھنے شروع کر دیا ہے اور مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر مستعفی ہو جائیں یہ مطالبہ چانا کیوں سامنے آ گیا ہے کیا وجہ ہے اس کی ایک تو اس پر ہم بات کرتے ہیں دوسرا عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ نے آج اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے اور صحیح موقع پر کیا ہے جب ظلم و ستم کا بازار ان پر گرم کیا گیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہی وہ باہر نکل آئیں اور وہ نکلیں ہیں اور ان کا بیٹا عثمان ڈار ساتھ نکلا ہے عثمان ڈار جو ہیں انہوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے تو عثمان ڈار کا میدان میں آنا یہ بڑی خبر ہے اور پھر بلے کا نشان کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے کسی وقت یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے کہ بلے کا نشان طریقہ ان صاحب کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا آہد چیمہ صاحب کو کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کے طرف سے کہ وہ ریزائن کر دیں آہد چیمہ سے اچانک یہ مطالبہ کیوں کر دیا گیا اور کیوں اچانک آہد چیمہ کو کہا گیا ہے کہ وہ ریزائن کرے تو ان تمام پہلوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو رات ہوا بہت افسوسناک واقع ہے اور وہ کہتے ہیں عذرِ گناہ بدترز گناہ جو عذر پیش کیا ہے حسن صاحب نے شاباس حسن والے حسن نے ڈی پیو سیال کوٹ انہوں نے کہا کہ جی یہ ماں جو ہے وہ اپنے اشتہاری بیٹوں کو سپورٹ کر رہی تھی تو بھائی اگر ایک ماں اشتہاری بیٹوں کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کا گریبان پھاڑنے کا عمل جائز ہے کیا کیا یہ اس کا جواز پیدا کرتا ہے کہ آپ اس ماں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں جو اپنے اشتہاری بیٹے کو سپورٹ کر رہی ہے اور بھائی ایک تو ویسے ہی انٹرویو دے کر جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے اور دوسرا آپ کو مطلوب ہے کس جرم میں مطلوب ہے چلے آپ نے جرائم بھی بتائیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمردار جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے اگر آپ جائیں اور وہ نہ ملیں تو کیا آپ ان کی والدہ کو زدوکوپ کریں گے یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں جو سب سے افسوس نہ آپ کو حیران کن پہلو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈی پی اوز ہیں کیا توقع کر سکتے ہیں اس طرح کے افسر سے اور آپ جانتے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر جو اسلامباد کی ارفان میمن صاحب ہے ان کو ہٹانے کے کئی مرتبہ لیٹرز لکھے جا چکے ہیں لیکن ان کو نہیں ہٹایا گیا آئی جی اسلامباد کو ہٹانے کے لیے لیٹر لکھے گئے ہیں لیکن آئی جی اسلامباد کو نہیں ہٹایا گیا اب جب ان کو ہٹانے کے لیے لیٹرز لکھے جاتے ہیں اور ان پر عمل درامت نہیں ہوتا تو آپ دیکھئے الیکشن کمیشن کی بے بسی دیکھئے یا وہ گیم پلان کا حصہ ہیں یا بے بس ہیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے الیکشن کمیشن نے متحدد خواہ دیکھا کہ ڈپٹی کمیشنر کو عوضے سے ہٹایا جائے ڈپٹی کمیشنر کو تبدیل کیا جائے جب وہ تبدیل نہیں ہوئے تو وہی ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر بنا دیا گئے ہیں آپ سوچیں وہی ڈپٹی کمیشنر ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر بن گئے ہیں اور الیکشن کرائیں گے وہی ڈپٹی کمیشنر جو حسن ہیں جنہوں نے ایک بڑی خاتون کا گریبان پھاڑا ان کی نفری نے جا کر اور وہ آج اس کا جواز پیش کرتے پائے جا رہے ہیں ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسی خاتون کے الیکشن میں مداری بھی سر انجام دیں گے سبحان اللہ تو یہ تو بالکل یہ اندھیر نگری ہے کیسے سوال نہیں اٹھیں گے اس الیکشن پر کہ جو ہو رہے ہیں اب آہد چیمہ آہد چیمہ کو آج اٹھائے گیا کہ آہد چیمہ جو ہیں وہ اپنے حضر سے مصطافی ہوں جی آہد چیمہ مصطافی تو ہو جائیں گے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آہد چیمہ کے جو اقدامات ہیں جو انہوں نے فیصلے کی ہیں وہ بھی سارے کلدم ہوں گے یا نہیں ہوں گے آہد چیمہ کے پاس جو وزارت تھی جو افسران کو آگے پیچھے کرنا ڈیپٹی کمیشنرز کو لگانا پوائنٹمنٹس اپروولز تبدیلیاں تبادلے اس میں ان کا بڑا ہم کردار رہا ہے تو کیا ان کے سارے حکمات بھی کلدم ہو جائیں گے ان کے اٹھانے سے یعنی الیکشن کمیشن نے کیا مزدار فیصلہ کیا کہ چار مہینے سے وہ عدی پر موجود تھے اور اب الیکشن آگئے ہیں تو گونگلوں سے مٹی چھاڑ دیئے ایک بندہ اپنا کام سارا مکمل کر گیا ہے ایک بندہ نے اپنا سارا کام کر لیا اب جب اس نے اپنا سارا کام مکمل کر لیا ہے تو آپ وہ کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی چھاڑنا گونگلوں سے مٹی چھاڑنے کے لیے آہد چیمہ کو ہٹا رہے ہیں اور بھائی آہد چیمہ کو ہٹا رہے ہیں تو عرفان مہمن کو کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں آئی جی اسلامباد کے بارے میں آپ نے متعدد خطور لکھے ہیں کیوں نہیں ہٹا رہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ جو آج سیالکورٹ میں واقعہ ہوا سیالکورٹ میں کیوں نہیں ہٹا رہے تو اب میرا خیال ہے کہ چلیں یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی بے بسی اپنی جگہ پر لیکن اب جو عثمان ڈار ہے ان کی والدہ نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے آج وہ نکل آئے ہیں اور عثمان ڈار بھی ان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے سیاست چھوڑی ہے میری ماں نے نہیں چھوڑی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ گلی گلی محلے محلے جاؤں گا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں وہاں جا کر ان کے ان کے ساتھ الیکشن کیمپین کا حصہ بنوں گا تو پھر یوں ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کو حد سے زیادہ دباتے ہیں تو پھر وہ میدان میں آ جاتا ہے اب آپ دیکھیں نا جو اس وقت محول بن گیا ہے اس میں کیا الیکشن اگر شفاف ہوتے ہیں تو کیا خاجہ عاصف اس خاتون سے الیکشن جیت سکتا ہے آج تو ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ سنم جاوید جو ہیں انہوں نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے لاہور کے کھلکے سے اور وہ پی پی کا یعنی پروینشل اسمبلی کا الیکشن لڑیں گی اور خبریں میں سن رہا تھا کہ جی وہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی مریم نواز کے مقابلے میں اگر وہ الیکشن لڑتی ہیں تو اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ بتائیے کہ مریم نواز جیت سکتی ہیں میرا خال ہے کہ بہت مشکل ان کے لیے یہ الیکشن بن جائے گا تو اس ساری صورتحال میں اب الیکشن کمیشن کے پاس ایک ہی چوئیس بچی ہے چلیں وہ چوئیس کیا بچی ہے اس پر میں بات بات کرتا ہوں لیکن جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو مختلف بار اسوسییشنز ہیں انہوں نے خطوط کیوں لکھ دیا ہے اور کیوں مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کو ہٹایا جائے اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں اور یہ وہ بار اسوسییشنز ہیں جیسے پاکستان بار کاؤنسل ہیں جو پی ایم ایلن کے ساتھ بلکل الائنڈ ہے اور یہ آزم نظیر تارد صاحب کی مونچ کا بال ہیں یہ جو ہیں وہ ان کا ایک حصہ ہیں اور جب یہ الیکشن کمیشن سے ہٹنے کا چیف الیکشن کمیشن سے ہٹنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہے اور سوال ظاہرے پیدا ہوگا کہ بھئی نونلی کیوں چاہتی ہے ان کو الیکشن کمیشن کو اٹانا چیف الیکشن کمیشن کو اٹانا تو دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی ایک وجہ تو ہی ہو سکتی ہے کہ بھئی الیکشن کمیشن ٹوٹ جائے جب الیکشن کمیشن ٹوٹ جائے گا تو پھر الیکشن کھٹائی میں پڑ جائیں گے ایک تو ہی الیکشن سے فرار کی وجہ ہو سکتی ہے یعنی ایک سیاسی جماعت کا ایک کارکون جاتا ہے ہائی کورٹ میں اور جا کر کہتا ہے کہ جی اگزیکٹیف سے نہیں بلکہ جوڈیشری سے آروز و ڈی آروز لیے جائیں اس پر تو یہ الزام لگ جاتا ہے تک کہ وہ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتا ہے سپریم کورٹ نے بھی یہ الزام یہی کہہ دیا اور شباہ شریف نے بھی یہی کہا انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں لیکن اب چیف الیکشن کمیشنر سے ہٹنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کے بعد الیکشن کمیشن کے ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے الیکشن کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں اب کوئی نوٹس نہیں لے گا کہ بھائی کون ہو تم کیوں مطالبہ کر رہے ہو اس موقع پر آ کر جب شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے تو چیف الیکشن کمیشنر سے ہٹنے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو تو ایک تو وجہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کھٹائی میں الیکشن کو کھٹائی میں ڈالنا چاہتے ہیں اور دوسری ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں چیف الیکشن کمیشنر تو ڈٹے رہے ہیں وہ نہ آٹیں لیکن ہم یہ تاثر دیں کہ بھائی دیکھو ہم بھی الیکشن کمیشن سے خوش نہیں ہیں یعنی نون لیگ پیٹے کو یہ پیغام دے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بائزد ہے تو ہمارے ساتھ بھی بائزد ہے بھائی ہم بھی الیکشن کمیشن سے کوئی خوش نہیں ہیں تو پی ٹی اے کو یہ جواب دینے کے لیے کہ الیکشن کمیشن کا بائزد ہونا صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہمیں بھی ان پر تحفظات ہیں صرف تمہیں تحفظات نہیں ہیں کل کو جب یہ بیس ہوگی تو کہیں گے کہ دیکھیں جناب اس وقت ہم بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹنا چاہیے میری رائے میں اب چیف الیکشن کمیشنر کو نہیں ہٹنا چاہیے الیکشن آٹھ فر وی کو ہونے چاہیے اور یہ ملک جو ہے اس کا مزاق بنانا بند کرنا چاہیے اب سوال یہ رہا کہ کیا تحریک انصاف کو بھلے کا نشان ملے گا نہیں ملے گا اور آخری ہر بات الیکشن کمیشن کے پاس یہ ہی رہ گیا ہے کہ بھلے کا نشان واپس لے لیں تو دیکھیں اس میں اگر تو میرٹ پہ جاتے ہیں اور اگر تو آرگومنٹ پہ جاتے ہیں جو علی زفر صاحب نے دیئے ہیں تو پھر تو یہ بھلے کا نشان چھین لینا تقریباً ناممکن ہے الیکشن کمیشن کے لیے مثلاً آپ دیکھیں جو اترازات اٹھائے گئے ہیں ان میں سے ایک اترازات ہوتا ہے یہ تھا کہ ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ نہیں دی گئیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹر لسٹیں کہاں ہیں تو اس کا جواب علی زفر صاحب نے الیکشن کمیشن میں یہ دیا انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی میمبرز ہوتے ہیں وہ ایک رابطہ ایپ کے ذریعے جو ہیں وہ آپس میں منسلک ہوتے ہیں اور رابطہ ایپ کے ممبر بن جاتے ہیں اور رابطہ ایپ کے اوپر یہ ووٹر لسٹیں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور ڈیجیٹل ہو گیا ہے ضرور نہیں ہے کہ ووٹر لسٹیں کاغذ پر چھاپ کر دی جائیں تو وہ ووٹر لسٹیں ہوں گی اگر وہ ایپ کے اندر موجود ہیں تو بھی وہ ووٹر لسٹیں ہی ہیں اور اس تک تمام میمبرز کی رسائی موجود ہے پھر اتراز کیا گیا تھا کہ ان کو نومینیشن پیپرز نہیں دیا گئے اور یہ اب اتراز کر رہے ہیں چودہ درخواستیں آئی ہوئی ہیں دیکھیں نومینیشن پیپرز کے لیے بھی کہا گیا کہ یہ میمبرز ہی نہیں ہیں یہ چودہ بندے جو اتراز لے کر آئے ہیں میمبرز نہیں ہیں اور یہ کیسے اتراز اٹھا سکتے ہیں خود الیکشن کمیشن کا فروری کا ایک فیصلہ موجود ہے اور علی زفر صاحب نے وہ فیصلہ ان کو الیکشن کمیشن کو دکھایا اور سنایا اور پڑھ کے بتایا اور کہا کہ آپ ہی نے فیصلہ دیا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے انٹرپارٹی لیکشن پر صرف وہی شخص اتراز کر سکتا ہے جو اس پارٹی کا میمبر ہو چونکہ یہ اس پارٹی کے میمبر ہی نہیں ہیں تو یہ اتراز ہی نہیں کر سکتے ان کے اتراز کو سنائی نہیں جا سکتا ان کی اپٹیکشن کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا یہ چودہ کے چودہ لوگ میمبرز نہیں ہیں اور اگر ہیں علی زفر نے کہا کہ اگر ہیں تو یہ اپنا کوئی میمبرشپ کارڈ دکھا دیں کر دیں کہ یہ میمبر ہیں تو میمبر یہ ہے نہیں اس لیے اتراز ہی نہیں اٹھا سکتے اور میمبر یہ ہے نہیں اس لیے یہ نومنیشن پیپر بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے اور دوسرا انہوں نے اپنی تاریخیں بتائیں کہ میں فلان تاریخ کو اتنا بجا کر ٹی وی پر میں نے انناؤنس کیا کہ یہ ہمارا الیکشن شیڈول ہے اتنا بجا تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اتنا بجا تک ملیں گے اب تین بجا تک کا وقت تھا اس کے بعد یہ پانچ پہنے پانچ بجے جا کر کاغذات نامزدگی مانگ رہے ہیں تو اتنے دلائل مندلل تھے کہ علی زفر صاحب کے اس کا جواب دینا اور پھر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں الیکشن کی بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ الیکشن جب بلا مقابلہ ہو جاتا تو پھر الیکشن نہیں ہوتا اور یہ صاف سی بات ہے کہ جب کسی بھی حلقے میں کوئی ایک ہی امیدوار جمع کرائے اور باقی امیدوار جمع نہ کرائے تو پھر وہاں حلقے میں الیکشن نہیں ہوتا کیونکہ وہ بلا مقابلہ جیتا ہوا قرار دے دیا جاتا ہے تو علی زفر نے کہا کہ یہاں پر چونکہ گوھر خان کے مقابلے میں کسی اور نے الیکشن کاغذہ جمع کرائی نہیں ہے تو الیکشن کو کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی آئین کے مطابق یہ الیکشن جو ہے وہ پینل بناتا ہے پارٹی آئین کے مطابق الیکشن پینل بنتا ہے سوری اگر آپ جو پارٹی کا آئین ہے اس کے مطابق اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو پینل بنا کے لڑنا پڑے گا اگر آپ نے پینل بنا کے لڑنا ہے تو آپ کو ظاہر اپنے پینل پر سارے لوگ رہنے پڑیں گے خیبر پختونخواہ سے سندھ سے پنجاب سے بلوجستان سے مرکز سے سیکٹری یہ سارا پینل بنانا پڑے گا کہاں ہے وہ پینل جو اکبر ایس بابر نے بنایا اگر اکبر ایس بابر نے کوئی پینل بنایا اور وہ لوگ آئیں نومنیشن پیپر لینے کے لیے تو بتایا جائیں اس کو کوئی ثبوت دیا جائیں تو علی زفر صاحب نے یہ جو ہے اس کو یہ تو اترازات تھے ان کو آؤٹ کلاس کر دیا اب یہ فیضہ محفوظ ہے کسی بھی وقت سنا جا سکتا ہے لیکن دیکھئے اگر فرض کیجئے کہ الیکشن کمیشن بلے کا نشان اس کے باوجود لے لیتا ہے تو پھر واضح بات یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ بلے کا نشان ہی نہیں لیا بلکہ پی ٹی آئی پر یہ پابندی بھی لگا دی گئی ہے پی ٹی آئی پابندی کی ضد میں آ جائے گی غیر اعلانیہ طور پر یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ پی ٹی آئی تو الیکشن میں نہیں ہوتا رہی تو پی ٹی آئی پر پابندی ہی ہوگی دیکھئے اگر کچھ عرصہ پہلے کچھ مہینے پہلے اگر جماعت پر پابندی لگا دے وہ جماعت کے پاس یہ حل ہوتا ہے کہ وہ نئی جماعت ریجسٹر کروا ہے اور نیا نشان لے لے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پر پابندی لگا دیں گے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بن جائے گی اور اس کے بعد وہ تلوار کا نشان چھوڑ کے تیر کا نشان لے لے گی تو الیکشن میں وہ پھر بھی اتر سکتی ہے تحریک انصاف کو اگر وقت پر یہ بتا دیا جاتا اور تین مہینے تک فیصلہ محفوظ نہ کیا جاتا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ صدباب کر لیں اس کا اگرس میں فیصلہ محفوظ کر کے دسمبر میں سنایا گیا الیکشن کمیشن یہ نومبر کے آخر میں سنایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کی انٹینشنز جو ہیں وہ اب بڑی واضح ہمیں نظر آ رہی ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ کوئی اور سیسی جماعت ریجسٹر کروائیں اور اس کا نشان حاصل کر لیں اور اس نشان پر الیکشن لڑ لیں اب اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے پوری پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کے طور پر جائے گی جب وہ آزاد امیدوار کے طور پر جائیں گی تو آزاد کے طور پر جیت کے پارلیمنٹ میں آئیں گے جب وہ آزاد ہوں گے تو وہ کوئی پارٹی نہیں ہوں گے وہ پارٹی ڈسیپلن میں نہیں ہوں گے ان کے اوپر پارٹی کا کوئی قانون نہیں چلتا ہوگا اس کے اوپر وہ تمام چیزیں جو پچھلے دفعہ ہم نے عظم اعتماد کے دوران دیکھی وہ سارے اس پر لاغو نہیں ہوتی ہوں گی اور پھر ایسا ہورس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہوگا کہ جہاز بھر بھر کے روانہ ہوں گے اور پانچ سال کے لیے امینہ تو بنیں کسی بھی پارٹی میں چل جائیں تو یہ ایک ایسا گنہ مچے گا کہ جس کا کوئی حل نہیں نکلے گا جس کی کوئی لیڈیٹیمیسی نہیں ہوگی جس کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی جس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا اور پاکستان مجھے خدشہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی طرح سے عدم اس تحکام کا شکار رہے سیاسی طور پر جس طرح سے اس وقت ہے تو یہ میری چند گزارشات ہیں اجاز دیجئے اللہ حافظ